ہائے دوستو کیسے آپ لو میں امید کرتا ہوں آپ لو ٹھیک ہوں گے یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر اگر آپ کا پاسپورٹ یعنی ایکسپیر ہو جائے تو کیا کریے گا چونکہ ایسے کئی سارے لوگ ہیں جن کا یہاں تو ویزا لگا ہوتا ہے اب وہ اس کو خیال نہیں ہوتا کہ میرا پاسپورٹ ایکسپیر ہونے والا ہے اور جیسے ہی انڈیا پاکستان نپال یا کہیں بھی اپنے گھر جاتے ہیں تو وہاں جاتے کے ساتھ اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا اقامہ سوری میرا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپیر ہو گیا ہے اب اس استطیقی میں آدمی تو آ نہیں سکتا ہے سعودی عرب چونکہ جب تک آپ اس کو رینول نہیں کیجئے گا پاسپورٹ کو تب تک تو آپ کہیں بھی جا نہیں سکتے ہیں تو اس استطیقی میں آپ کیا کریے گا اگر آپ رینول کیجئے گا تو آپ کا جو ویزا لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا ہے نا لیکن ایسا نہیں ہے ابھی جوزات نے کہا ہے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپیر ہو جاتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو رینول کیجئے رینول کر کے آپ سعودی آ سکتے ہیں اب کیسے آئیے گا کیا کیا اس کا پروسس ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کیا کیا جوزات نے کہا ہے اور کہاں جا کر کہ آپ کو پھر سے ویزا کو اپگریٹ کرانا ہوگا یا پھر سے ویزا لگوائیے گا سارا ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں دے دوں گا دوستو بنے رہے ہیں ویڈیو میں اور چینل کو سبسکراب جرور کیجئے گا اور لائک شیئر بھی کر دیجئے گا دیکھئے اگر پاسپورٹ آپ کا ایکسپیر ہو گیا تو گھبرائیے نہیں آسانی سے اس کو آپ عویدن کر سکتے ہیں سعودی جوزات کے دوارہ ویزا سمبندید نیوموں کی جانکاری دی گئی ہے کئی بات پروسیوں کو ایکزیپ رینٹری ویزا کی جانکاری نہ ہونے کے کارن پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی اسیتی میں انہیں اس بات کا خیل رہنا چاہیے کہ اگر وہ اس ویزا پر سعودی سے باہر گئے ہیں اور ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپیر ہو گیا ہے تو کچھ وشیس سعودانی برتے ایسی اسیتی میں پاسپورٹ ایکسپیر ہونے کے بعد اب کیا کرے تو کرنا کہ آپ کو یہ جو میں بتا رہا ہوں اسی حساب سے آپ کیجئے گا تو آپ آ سکتے ہیں واپس سعودی ایسی اسیتی میں اگر پروسی کا پاسپورٹ ایکسپیر ہو جاتا ہے تو وہ نیا پاسپورٹ لے سکتے ہیں اور پھر انہیں اپنے ویزا انفرمیشن کو نئے پاسپورٹ پر ٹرانسپر کرنا ہوگا اس کے لیے انہیں ایپلور کے ابشیر پلٹ فارم ایک آنڈ کے مدد لینی ہوگی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جن کا رینٹری ویزا ایکسپیر سعودی سے باہر ہو چکا ہے وہ اس کی ویدتہ ابشیر پلٹ فارم کی تواسل سیوا کی مدد سے برہا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک آمہ کا وید ہونا بھی جروری ہے دوستو نئے ویزا کے لیے موجودہ یا نئے نیوکتہ کی سہائیتہ کی جا سکتی ہے نئے ویزا پر سعودی میں پرویش کی عنومتی ہوگی تو یہ آپ سمجھ لیے جی کہ جو اقامہ ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے تو ہی جا کر کے آپ کا تواسل سے آپ اپنا ویزا لگوا سکتے ہیں اگر نیا پاسپورٹ یا سوری ایکسپیری پاسپورٹ اگر انوال کیے ہیں تو ٹھیک ہے یہ کچھ زواجات کی اپ ڈیٹ تھی آئی سی ساری اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے گے میرے چینل پر منے رہیے گا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تھائنگ کیو